اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کوتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں منیب اور ویلکم بیک ٹو آنیدر ویڈیو تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے دوستو کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہے اور کافی دن سے چل رہے ابھی بھی جو ہے انٹرنیٹ صحیح سے سٹیبل نہیں ہوا لیکن چار دن تک جو ہے وہ تو اب ٹیوزڈے سے لے گے فرائیڈے تک انٹرنیٹ سروس جو جتنی بھی بروڑڈ بینڈ سروسز تھی وہ آف تھی نہ کہ انٹرنیٹ بلکہ جو ہے باقی سروسز ساری جو ہے وہ ڈاؤن تھی اور سگنل نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ اسی کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دی جائے اور حتیٰ کہ یوٹیوب جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب تک ٹھیک ہو گائی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے میری کتنے لوگوں تک پہنچ سکے گی لیکن پھر بھی چلیں بات کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ہے جو انٹرنیٹ بند رہا ہے وہ بروڈ بینڈ سروسز بند رہی ہیں تو ان سے پاکستان کو کتنا نقصان ہو یہ نقصان نہ کہ جو ہے وہ ہزاروں یا لاکھوں میں ہوئے نہیں ملینز میں ہوئے یہ نقصان بلینز میں ہوئے تو گائز یہ بات تو جو ہے نا وہ سمپل ہے کہ جب کوئی بھی پروبلم ہوتا ہے کنٹری میں تو سب سے پہلی جو شامد آتی ہے نا وہ انٹرنیٹ گی آتی ہے اور کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ سٹیبل اور اتنی زیادہ جو ہے وہ امیر ہے کہ وہ کہتی ہے چلو کچھ بیلینز کا نقصان ہو گیا تو کوئی پروبلم نہیں ہے تو ان چار دنوں میں ٹیلی کم سیکٹر کو صرف دیکھا جائے تو انہیں ٹو پوائنٹ ٹو نائن بیلین روپیز کا نقصان ہو گا ٹو پوائنٹ ٹو نائن بیلین روپیز کا اور یہ میں صرف بات کر رہا ہوں ٹیلی کم انڈیسٹری کے اب ہمیں اگر ہم لوگ دیکھیں جنرل پبلک کو تو اسی طرح جو ہے وہ ملینز آف پیپل اور ان میں سے بہت سے جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو جن کا روزگار ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ کو کتنا نقصان ہوئے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دن میں ریسرچ کے مطابق ٹو ایٹی ملین روپیز جو ہے وہ ٹیکس ریسیب کرتی ہے تو چار دن بند تھی تو آل موشٹ جو ہے وہ ان چار دنوں میں ایٹ سکسٹی ملین روپیز کا جو ہے وہ گورنمنٹ کو صرف نقصان ہوئے بروڈ بینڈ سرویس بند ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہے مطلب ساری سرویسز جتنی بھی انٹرنیٹ سرویسز ہیں ای کامرس ہے اس کے علاوہ جتنی انٹرنیٹ سرویسز ہیں بینکنگ الیکٹرونک بینکنگ ہے آن لائن بینکنگ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جتنی مطلب سرویسز ہیں سب کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے ہیں اور اگر ہم جنرل پبلک کی بات کریں جو بائک رائیڈرز ہوتا ہیں ٹھیک ہے جو ڈلیوری کرتے ہیں یا جو بائکیاں کے ساتھ ہوتے ہیں یا کریم والے تو صرف اگر بائک رائیڈرز کی بات کی جائے تو بائک رائیڈرز ہوتے ہیں اور اب میں اپنی انڈسٹری کی طرف آتا ہوں صورت فر انڈسٹری کی طرف جو کہ سب سے زیادہ انڈسٹری ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت ایکسپورٹ ریڈ جو ہے پاکستان میں اور تو ہم کچھ بنا ہی نہیں رہنا ہے جو چیز بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم اس طرح سے مطلب ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اب پاکستان میں کچھ صورت فر انڈسٹری تو ہے نہیں اس کے علاوہ جو پرسنلی ہم لوگ جو کچھ کمپنیز ہیں کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو خود کام کر رہی ہیں صورت فر اور ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو ریپورٹس کے مطابق آل پاکستان صورت فر ایکسپورٹ اسوسییشن نے جو ہے ریپورٹ کیا ہے کہ ان دنوں میں ان چار دنوں میں صورت فر انڈسٹری کو جو ہے وہ ٹین بلین روپیز کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے تو ان ساری باتوں کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو یہ بات بلکل جو ہے واضح ہے نا صرف پروڈ میں سرویسز بلکہ صرف اگر انٹرنیٹ کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا جائے تو اس سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسی بھی ملک کو اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان کا کیا لوجک ہے کہ کوئی بھی پروبلم ہو کوئی کانٹروورسی ہو یا کوئی پولیٹیکل پروبلم ہو یا ان کا کوئی پرسنل پروبلم ہو سب سے پہلے کس کو بند کریں گے انٹرنیٹ بند کرنے سے کیا ہی ہو جائے گا اور اب اگر آپ کو کوئی لوجک سمجھ آتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے کمنٹس میں کہ اس کی کیا وجوات ہو سکتی ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تا کہ جو ہے برا امیج جو ہے وہ دنیا میں نہ جائے پاکستان کا تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بات کوئی لوجک نہیں رکھتی کیونکہ اگر انٹرنیٹ بھی بند ہو رہا ہے تو اس سے بھی پاکستان کا ایک بہت نیگٹیو امیج جو ہے وہ دنیا میں جا رہا ہے صحیح ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے تو آج تک جو ہے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اپنے ملک آہ ملک کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے وہ لویا لے کے ہے وہ اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس یہ بات سوچ کے جو ہے انٹرنیٹ بند کرے گئے کچھ تو یہ سارے پسنا guitars ہوتے ہیں جس کے وجہ سے جس کی وجہ سے ملک کو مطلب نیشن کو اتنا بڑا نفتان اٹھانے پڑھتے ہیں اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آس theran�یewور واشنگ اور اگر آپ ابھی ابھی تک آپ نے چلیس ٹھائیب نہیں کیا اور اگر آپ ویڈیو تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ اگر آپ انٹر رہ سبسکرائب کر لیجئے گا I will see you in next ویڈیو till then اب تا بہت بہت خیال رکھئے السلام علیکم